رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَزْبُنَ اللَّهِ وَالنِّعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَالنِّعْمَ النَّصِيرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُونَ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدُ اللَّهُمْ سَلَى سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَطْيَبِينَ الْأَنْجَبِينَ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمْ سَلَى لَا سِيِّمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَا صَلَوَاتِ اللَّهُمْ سَلَى معزز اور محترم ناظرین اکرام ہم سبھی مسلسل کربلا اور ولایت اہل بیت اطہار اس موضوع کے تحت ان مجالی سے عذا کو سماعت کر رہی ہیں ارشاد نبوی ہے کہ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَا بے شک حسین کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں انسان کو منصیل مقصود تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف کشتی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ روشنی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور صرف روشنی کافی نہیں ہوتی بلکہ منزل تک پہنچنے کے لیے کشتی بھی لازم ہوتی ہے پروردگار نے سرکار سید شہدہ کو کشتی نجات بھی بنایا ہے اور چراغ ہدایت بھی بنایا ہے چراغ ہدایت انسان کو ایمان کی آغوش میں لے کر آتا ہے اور کشتی نجات اس مؤمن کو ساحل نجات تک پہنچاتی ہے یہ دونوں شخصیتیں ایک ہی جگہ کے اوپر جمع سرکار سید شہدہ کو پروردگار نے اتنے عظیم رتبے اور منصب پر قرار دیا ہے اور اسی لیے ساری دنیا آقا کی بارگاہ میں آ کر سر تسلیم کو خم کرتی ہے اور اپنے اپنے انداز سے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور آپ اگر غور کریں وہ جو خبریں اہل بیت اتحار کی بارگاہ سے سادر ہوئی ہیں وہ خبریں متحقق ہوئیں اور متحقق ہو رہی ہیں سرکار سید شہدہ کے لیے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَة کہ جو کبھی تھنڈی نہیں ہو سکتی ختم نہیں ہو سکتی سرد نہیں پڑ سکتی آج دنیا کی مشکلات صعوبتیں سختیاں سب ہونے کے باوجود امام کا سوگ منانے والوں کی نہ تو تعداد میں کمی ہو رہی ہے نہ سوگ کا طریقہ ٹھہر رہا ہے اور نہ ایسا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اب اتنے دنوں کے بعد اب ہمیں امام حسین کی ازاداری نہیں کرنی ہے بلکہ امام حسین کی ازاداری میں دھیرے دھیرے اور زیادہ شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے میں اپنے موضوع کی طرف آپ سبھی حضرات کو لے کے آ گیا ولایت اہل بیت اطہار کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ انسان اہل بیت اطہار کی دی گئی خبروں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے آنے والی مستقبل کی باتوں پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھے یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اور اسی لیے آپ غور فرمائیں اہل بیت اطہار کو جو پروردگار نے علم عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں ارشاد ہے یہ دونوں معلومات یہ دونوں طرح کے علم ہیں جو اہل بیت اطہار کے پاس پروردگار نے قرار دی ہیں اہل بیت اطہار کو مکان یعنی وہ تمام حادثات اور واقعات جو رونما ہوئے ان کی بھی خبر ہے اچھا یہ توجہ رہے کہ جو حادثات اور واقعات رونما ہوئے ہیں کچھ تو وہ ہیں کہ جو تاریخ کا حصہ بن گئے تاریخ نے اپنے صفحات کے اوپر لکھ لیا اور وہ واقعات تاریخ کی کتابوں کے ذریعے سے آج ہم تک پہنچ گئے یا اس زمانے کے لوگوں تک اس زمانے میں پہنچے تھے لیکن بہت سے ایسے واقعات بہت سے ایسی حقیقتیں بہت سے ایسی ریالیٹی کہ جو لوگوں کو پتا نہیں ہے لوگوں کو خبر نہیں ہے تاریخ کا حصہ نہیں بن پائے لوگوں کے علم میں نہیں ہے ان کا علم اگر ہے تو صرف اور صرف اہلِ بیتِ اتھار کے پاس ہے اور ان کی علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے بہت سے انبیاء کے واقعات بہت سے انبیاء کے زمانے کے حادثات بہت سے ایسے واقعات جو رونما تو ہوئے لیکن لوگ اس کو قید تحریر میں لے کے نہیں آئے نتیجے میں وہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ زائع ہو گئیں حتی کسی کو بھی خبر نہیں ہے سوائے خود اس انسان کے اور پروردگار کے یہ ساری باتیں سوائے اہلِ بیتِ اتھار کے کس کو پتا ہیں جنابِ موسیٰ کو اہتور کی بلندی پر اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہی ہیں وہ گفتگو کے جن میں سے کچھ گفتگو ایسی ہیں جنہیں قرآن نے اپنا حصہ بنا لیا کچھ باتیں ایسی ہیں جو جنابِ موسیٰ کے بیان کی بنا پر ان کی امت والوں تک پہنچ گئے اور آج اس امت کے پاس محفوظ ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں نہ تو قرآنِ مجید نے بیان کیا نہ خود جنابِ موسیٰ نے کہیں ذکر کیا نتیجے میں وہ واقعات صرف تاریخ کا ایک ایسا گمنام حصہ بن جاتے کہ جن کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہوتی لیکن اہلِ بیتِ اتھار نے ان واقعات کو بتایا نتیجے میں لوگوں کو پتا چلا کہ جنابِ موسیٰ نے اپنے پروردگار سے کیا باتیں کی تھی اور کیا گفتگو ہوئی تھی یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں اس طرح کے نجانے کتنے واقعات کتنے حادثات کتنی باتی ہیں جو اہلِ بیتِ اتھار کے پاس ماضی کی محفوظ ہیں کس طرح محفوظ ہیں یہ ایک اپنا علم ہے کہ جس کے بارے میں مجھے اس وقت گفتگو نہیں کرنی ہے اور اسی طرح سے وَمَا يَكُون وہ تمام واقعات جو قیامِ قیامت تک اس روغِ زمین پر رونما ہونے والے ہیں ان تمام واقعات کی خبر معلومات اگر ہے تو اہلِ بیتِ اتھار کو ہے عام انسانوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ صبح اگر ہے تو شام تک کیا ہونے والا ہے شام اور رات ہے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کل صبح تک کیا اس دنیا میں رونما ہونے والا ہے خود انسان کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد وہ کہاں پر ہوگا کس عالم میں ہوگا کسی انسان کو مستقبل کے بارے میں خبر نہیں ہے لیکن ہاں جنہیں پروردگار نے اس روغِ زمین پر سب سے بہترین شخصیتیں قرار دیا ان شخصیتوں کا حال یہ ہے عالم یہ ہے کہ انہیں قیامِ قیامت تک آنے والے سارے واقعات کا علم ہے وہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی قدر ہو کہ انہوں نے سرکارِ سید الشہدہ سے متعلق یا بقیہ کائنات کے بقیہ لوگوں سے متعلق حتی آخر زمانے میں واقعات جنونما ہونے والے ہیں ان کے بارے میں انسانوں کو پتا ہے بتا ہے خبر دی یا اسی طرح سے سرکارِ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کی ذاتِ گرامی قدر خود صدیقہِ طاہرہ صلوات اللہ وآلہ وسلم علیہ کی ذاتِ گرامی قدر امام حسنِ مجتبہ علیہ الصلاة والسلام بقیہ آئیمہِ حُدہ ان سب نے جن واقعات کو مستقبل کے لیے ہمارے سامنے بیان کیا ہے ان سب پر مکمل یقین مکمل بھروسہ اور ان جملوں اور ان بیانات کے مقابل میں سرِ تسلیم کو خم کرنا یہ ولایتِ اہلِ بیتیاتھار کا ایک اہم ترین تقاضہ ہے اس مسئلے میں ہمیں کسی قسم سے بھی شک و شبے میں نہیں گرفتار ہونا چاہیے شاید رونما ہو جائے شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے میں بھی جو کہا جاتا یہ انسان کی ولایت کے خلاف ہے اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہے تو آئیے آپ کو میں لے کے چلوں کہ جس موقع کے پر یہی جنابِ جابر بن عبداللہ انساری عمر اس پڑاؤں میں ہے کہ کمر جھک چکی ہے بھویں سفید ہو چکی ہیں آنکھوں سے صاف دکھائی نہیں دیتا ہے گفتگو کے موقع پر بھی مشکل ہوتی ہے ہاتھ پیر زیادہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں چلنے پھرنے میں مشکل ہو رہی ہے لوگ جس موقع پر کہتے تھے کہ جابر اب آپ تو اپنی قبر سے قریب ہو رہی ہیں جنابِ جابر کہتے تھے نہیں ابھی نہیں مروں گا اچھا کیسے آپ کو یقین ہے کہ ابھی آپ کی موت نہیں آئے گی آپ جواب میں یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے مجھ کو یہ خبر دی ہے کہ جابر تم میرے پانچویں نمائن دے اور میرے پانچویں جانشین کہ جس کا نام میرا نام ہوگا وہ علوم کو اس کائنات تک پہنچانے والا ہوگا اس پانچویں جانشین سے ملاقات کروگے اور جب ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دینا فرماتے تھے کہ جب تک میں یہ سلام پیغمبر ان کے پانچویں جانشین تک نہیں پہنچا لوں گا مر نہیں سکتا یہ ہے یقین کامل یہی عالم ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب میسم تمار اسی شہر کوفہ میں اس درخت سرکار امیر المؤمنین نے ان کو خبر دی تھی جاتے تھے اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے اس درخت کو پانی دیتے تھے اور اس درخت کے سامنے جس کا گھر تھا اس سے کہتے تھے کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں اچھا وہ تو نہیں سمجھ پاتا تھا کہتے تھے جناب میسم سے کہ میسم اب کتنا وقت بچا ہے تمہاری زندگی میں کہتے تھے نہیں ابھی نہیں مروں گا کیوں کہا اس وقت تک مجھے موت نہیں آسکتی ہے جب تک میں کھجور کے درخت پر اس انداز میں ٹانگ نہ دیا جاؤں سلیب پہ نہ لٹکا دیا جاؤں کہ اسی انداز میں جس موقع کے اوپر خبر یہ دی گئی کہ میسم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اس موقع کے اوپر بلایا تھا عبید اللہ نے اور اس موقع کے اوپر پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیسے قتل کیا جائے کہا تھا کہ مجھے تو قتل کرنے کے لئے سولی پہ چڑھایا جائے کیوں کہ اس لیے کہ میرے آقا اور مولا امیر المؤمنین نے مجھے خبر دی ہے اس موقع کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں سولی پہ نہیں چڑھاؤں گا تا کہ امیر المؤمنین کی کہیوی جس موقع کے اوپر سولی پہ چڑھے ہیں اور امیر المؤمنین کے فضائل اور عبید اللہ کے خاندان کی ساری حقیقتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنی شروع کر دیں لوگوں کو پتا چلنے لگ گیا کہ جو ہمارا حاقی میں کس پلید اور پس گھرانے کا انسان ہے اور لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور کہا عبید اللہ سے کہ اگر تجھے اپنے ماں باب دادہ دادی کی آبرو بچانی ہے تو میسم کی زبان کو روکنا ہوگا کیسے رکے گی کہ زبان کو کاٹنا پڑے گا جلاد آیا کیوں آئے ہو زبان نکال تمہاری زبان کاٹنی ہے جناب میسم نے اس موقع کو بھی غریمت جانا اور اعلان کیا کہ لوگو میں نہ کہتا تھا کہ میرے آقا نے خبر دی ہے کہ میسم قتل سے پہلے شہادت سے پہلے تمہاری زبان کاٹی جائے گی دیکھو میرے آقا کا جملہ صحیح ثابت ہو رہا ہے اور میری زبان کاٹنے جنلات میرے پاس آ چکا ہے یہ ہے وہ یقین محکم کہ جس یقین محکم کا مطالبہ ہم سے ولایت اہل بیت اتھار کر رہی ہے اور اسی یقین محکم کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیں اور اختیار کرنا چاہیں جس انداز سے ہمیں یقین ہونا چاہیے وہ یقین امیر المؤمنین کی ذات اگرامی میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے رسول نے وقت کے حجت پروردگار نے کہہ دیا ہے تو اب زندہ رہنا ہے جب پوچھا گیا کہ مولا شب حجرت تلواریں لوگ لیے وے آپ کے گھر کے چاروں طرف کھڑے تھے اور آپ کا عالم یہ تھا کہ زندگی میں پہلی رات آپ بسر پہ سو رہے تھے چمکتی ہوئی تلواروں کے بیش تو ہمیشہ سونے والوں کو نیند نہیں آتی اور آپ جو کبھی نہیں سوتے تھے وہ چمکتی ہوئی تلواروں کے بیش پہ سو رہے تھے آخر اتنا اتمنان کیسے پیدا ہو گیا تھا اتمنان کیسے حاصل ہو گیا تھا وہی اخبار جو اہل بیت اتھار اور رسول اللہ کی طرف سے سادر ہوئی ہوں ان پر مکمل بھروسہ آقا نے اس موقع کے پر فرمایا تھا کہ اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ صبح میں جب بیدار ہونا تو میری امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دینا اور پھر نکل پڑنا اور مجھ سے مدینے میں ملاقات کرنا مجھے اپنے پیغمبر کے قول پر بھروسہ تھا لہٰذا اس یقین کی بنا پر لوگ تلواروں سے ڈر کے بیدار رہتی ہیں میں تلواروں کے سائے میں آرام سے سو رہا تھا اس لیے کہ مجھے قول پیغمبر پر بھروسہ تھا یہ ہے انسان کا یقین کامل اس قول سے متعلق جو مستقبل کے بارے میں اہل بیت اتھار نے بیان کیا ہو ہمیں مکمل شکل میں اہل بیت اتھار کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان خبروں کو دل و جان سے قبول کرنا اور ان پر یقین رکھنا چاہیے اگر ہمارے پاس ولایت اہل بیت اتھار ہے اور اس کا بہترین اگر کوئی منظر دیکھنا ہے تو سرزمین کربلا پر آپ دیکھئے آقا نے جو بھی خبر دی وہ ساری ہو بہو لفظ بل لفظ صحیح ثابت ہوئی جتنی باتیں امام حسین نے بتائی تھی وہ ساری باتیں سرزمین کربلا پر رونما ہو رہی ہیں لیکن نہ روز آشور نہ آشور کے دن سے پہلے نہ حتی کربلا سے پہلے کسی ایک بھی ایسے شخص کو آپ دکھا دیجئے کہ جسے امام حسین نے شہادت کیا موقع یا شہادت کی توفیق دی ہو اور اس نے امام حسین کے قول پہ شک کیا البتہ لوگ آئے گئے جڑے پھر الہہدہ ہوئے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ افراد جو امام حسین کے ساتھ آخر تک سبات قدم سے جڑے رہے ان افراد میں آپ دیکھ لیجئے کتنا یقین محکم تھا امام حسین کی بتائی ہوئی باتوں پر راستے میں سارے خبر دیتے ہوئے جا رہی ہیں میں قتل ہونے جا رہا ہوں میں شہید ہونے جا رہا ہوں میں قربانی دینے جا رہا ہوں میں اپنے گھر والوں کو اسیر ہونے کے لیے لے کے جا رہا ہوں یہ ساری خبریں دے تھے اس موقع پر ہی اعلان کر دیا تھا کہ مجھے شہید دیکھے جس موقع کے اوپر بیویوں کے ساتھ میں لے جانے سے مطالق یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ان مخدرات اسمت و طہارت کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں اس موقع کے اوپر آقا نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ رب العزت کا یہ ارادہ ہے کہ ان مقدس اور محترم خواتین کو اسیر دیکھے یہ امام حسین نے پہلے ہی خبر دے دی تھی اس خبر کے بعد بھی اب آپ یہاں سے میرے اس بات پر توجہ دی جئے گا اس خبر کے بعد بھی کہ جو امام حسین بیبیاں رہ جائیں گی وہ اسیر ہوں گی اس خبر کے بعد بھی جو امام حسین سے جڑ جائے اور جو امام حسین کے ساتھ سرزمین کربلا تک آئے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان اس بلند درجے پر ہے جہاں قول امام پر مکمل یقین بھی ہے امام کی حقانیت کا آپ سنیں گے آقا سرکار اس ید شہدہ جس موقع کے اوپر اس مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے کچھ وہ شخصیتیں تھیں جن کا خود امام حسین انتخاب کیا اور انہیں ساتھ میں لے کر آئے اور کچھ وہ ہستیاں شخصیتیں ہیں جنہوں نے خود آقا سے التماس کیا اور اور میدان کربلا میں لے کر آئے البتہ دونوں باتیں ایک ہی آئیں یعنی امام کی اجازت ہی سے دونوں طرح کے افراد امام حسین کے ساتھ مدینہ طیبہ سے سرزمین کربلا تک آئے ہیں لیکن طریقہ کار تو آپ ملاحظہ فرمائیں کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جنہیں خود امام حسین ساتھ میں لے کر آ رہی ہیں لیکن کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جو امام حسین سے وابستہ رہنے کے لئے التماس کر رہی ہیں امام حسین سے اس سلسلے میں گزارش کر رہی ہیں شخصیتیں کہ ہمیں بھی اپنے اس قافلے سے ملحق کر کے وابستہ کر کے لے کے جائیے بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو امام حسین کے سامنے آ کر التماس کرنی پڑی اور پھر امام حسین انہیں ساتھ میں لے کے آئے ہیں البتہ امام حسین پہلے سے جانتے تھے کہ کون کون میرے ساتھ سرزمین کربلا تک آئے گا کون کون شہادت دے گا کون اسیر ہوگا ساری خبر ہے لیکن چاہتے تھے کہ خود سامنے سے یہ بات کہی جائے کہ ہم آپ کے قافلے سے وابستہ اور ملحق ہونا چاہتے ہیں ان شخصیتوں میں ایک شخصیت ہے جناب رملہ جن کا نام جناب نفیلہ بھی وارد ہوا ہے اور یہ وہ ہیں جن کو مقاتل کربلا نے اپنی کتاب میں جملہ یہ لکھا ہے کہ وہ ام فروا تھیں آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے یہ ہمارے دوسرے امام امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں کہ جو امام کی زندگی میں شامل ہوئیں امام کی شریک حیات قرار پائیں اور پھر امام کی ان باوفا ازواج میں ہیں کہ جو آخر تک ولایت پر قائم رہی ورنہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبہ کی بیویوں میں ازواج میں وہ جعدہ بن اشعس بھی ہے جس نے ہمارے دوسرے امام کو خود زہر دیا ہے یہ وہی گھرانہ اشعس کا جو اشعس سرکار امیر المؤمنین کی شہادت میں شریک رہا اس اور اس کو اس بات کے لیے مکمل طور پہ تیار کیا تھا کہ تمہیں امیر المؤمنین کو شہید کرنا ہے شہادت امیر المؤمنین میں اشعس کا کردار شامل ہے اور اسی طرح سے کچھ گھرانے ہوتے ہیں جس طرح سے کچھ گھرانے بڑے بافضیلت ہوتے ہیں پورے پورے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اہلِ بیت اتھار اور یادِ خدا اور یادِ پیغمبر میں پوری زندگی گزار دیتی ہیں یہ گھرانہ اشعس کا کندی کا وہ گھرانہ ہے کہ جو پورا گھرانہ دشمنی پروردگار دشمنی اہلِ بیت اتھار دشمنی قرآن دشمنی پیغمبر میں پوری زندگیاں ان لوگوں نے گزاری کہ جو سرکار امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو زہر دے رہی ہے اور یہی اشعس کا لڑکا ہے کہ جو سرزمین کربلا پر امام حسین کی شہادت سے پہلے امام حسین کے قتل کے لیے آیا ہے یہ پورا گھرانہ اس اعتبار سے اللہ کے عذاب کا مستحق گھرانہ ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبہ کی ازواج میں یہ جعدہ بھی شامل ہے کہ جس نے امام کو زہر دیا ہے امام کو شہید کیا ہے اور انہی ازواج امام حسن میں وہ باوفا زوجہ بھی شامل ہیں جن کو رملہ نام سے یاد کیا گیا ہے یہ بڑی امام حسن مجتبہ علیہ صلاة والسلام کی بڑی باوفا زوجہ ہیں اور وہ جس موقع کے اوپر سرکار سید شہدہ آئے تھے اور اپنے بڑے بھائی کے پاس بیٹھ کر امام حسن نے گریہ فرمایا تھا اور یہ جملہ اس موقع کے امام حسن مجتبہ علیہ سلام نے امام حسن سے فرمایا تھا جن مسائب و آلام کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے اس کی مثال تو دنیا میں کہیں نہیں ہے لا یوم کہ یوم کہ یابا عبداللہ اے میرے بھائی حسین تمہاری مسئیبتوں کے دن کا جیسا کوئی دنیا کا دن نہیں ہو سکتا اس موقع کے اوپر جناب رملہ موجود ہیں اور وہ یہ سن رہی ہیں کہ امام حسین کن مسئیبتوں اور کن مسائب و آلام میں گرفتار ہونے والے ہیں لیکن اپنے شوہر امام وقت کی بات پر اتنا بھروسہ ہے کہ انہیں اس بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ مو برابر بھی شک نہیں ایک ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ یہ واقعات ہو سکتا ہے رونما نہ ہو یقین کامل ہے اور اسی لیے اس یقین کامل کے بعد بھی روایت کی لفظیں ہیں کہ جس موقع کے اوپر اٹھائیس سفر اٹھائیس تاریخ تھی رجب المرجب کی کہ سرکار سید شہدہ سرزمین مدینہ سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے اس سے ایک دن پہلے جب امام حسین نے اپنے قافلے کو مرتب کیا ہے اس موقع کے اوپر جناب رملہ ام فروا ظاہر ہے کہ آپ امام حسین مجتبہ کی زوجہ ہیں آپ کا گھر الگ ہے آپ دونوں کے بیت شرف الگ ہیں اس کے باوجود جناب رملہ اپنے تین بیٹوں کے ساتھ آئی تھی اور امام حسین سے وہاں پہ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین سے یہ التماس کی تھی گزارش کی تھی آپ نے گرگڑا کر یہ بات کہی تھی کہ فرزند پیغمبر آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں آپ اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں آپ قربانی دینے جا رہے ہیں اتنی اجازت دیجئے کہ میں اپنے تین بیٹوں کے ساتھ آپ کے قافلے سے ملحق ہو جاؤں نہ پتہ ہو اور انسان کسی امید کی بنا پر قافلے سے وابستہ ہو جائے وہ اور ہوتا ہے لیکن اس یقین کی بنا پر اور یقین کامل کے ساتھ کہ وہاں پر سارے مردوں کو قتل کر دیا جانا ہے ساری خواتین کو اسیر کیا جانا ہے اس کے باوجود میدان کربلا کے لیے امام حسین سے التماز کرنا یہ صرف اور صرف سرزمین کربلا کی شیر دل خواتین ہی کے لیے ممکن ہے اور دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں مل سکتی جناب رملہ اپنے اس بیٹے جناب قاسم کے ساتھ جناب عمر کے ساتھ جن کا نام عمر اور عمر دونوں کے نام وارد ہوئے ہیں اور اسی طرح سے جناب عبداللہ ان تینوں کو لے کر سرزمین کربلا پہ آئی ہیں اور امام حسن مجتبہ کی اولاد میں حسن مسنہ بھی موجود ہیں اور امام حسن مجتبہ کی اولاد میں ایک بیٹی جناب فاطمہ جو ہمارے چوتھے امام امام سجاد کی زوجہ ہیں اور ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر کی والد ماجدہ ہیں وہ بھی اس سرزمین کربلا پر آئی ہیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جناب رملہ کا اس میدان کربلا میں اپنے بچوں کے ساتھ آنا جناب حسن مسنہ تو اس لیے کہ سرکار سید شہدہ سے ایک خاص دوہرہ رشتہ ہے اس بنا پہ میدان کربلا میں آ رہی ہیں خود جناب فاطمہ سرکار سید شہدہ کے بیٹے کی زوجہ ہیں لہٰذا اپنے شوہر کے ساتھ اس میدان کربلا میں آ رہی ہیں جو پانچوے امام کی والد ماجدہ ہیں جنہوں نے سرزمین کربلا پہ اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی ہے اس موقع کے اوپر جب نسل عبابت کو بچانے کے لیے پروردگار نے ہمارے چوتھے امام کو اس سرزمین کربلا پر اس بیماری میں گرفتار رکھا کہ جس کی بنا پر آقا کی زندگی بچ گئی میں جناب رملہ کے بارے میں ارز کروں اس سے پہلے یہ ارز کروں کہ مسلسل خدمت میں مصروف رہی ہیں اور عرباب مقاتل نے وہاں پر یہ جملہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر مولا سجاد آپ کے بھائی جناب عباس اور میرا بھائی عباس یہ سب کہاں ہیں اس موقع کے اوپر جب امام حسین نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ بیٹا میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا ہے تو اس موقع کے اوپر امام سجاد نے اپنی عصا اور اپنی تلوار منگوائی باخر صلی اللہ وآلہ کی والد ماجدہ کا ذکر ملتا ہے کہ امام نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا فاطمہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سید سجاد کو روکنا اور ان کا خیال رکھنا اس لیے کہ اب میں رخصت ہو رہا ہوں اور مکمل طور کے اوپر اس بیماری کے عالم میں نبی علیہ مقام کے حوالے پورا گھر فرمایا تھا لیکن خاص طور سے خیال رکھنے کے لیے جناب امام حسن مجتوی کی بیٹی جناب فاطمہ سے تعقید فرمائی تھی اس موقع کے اوپر ارباب مقاتل کے جملے ہمار پر اور اسی طرح سے امام حسین نے وسیعت میں اپنی بہن سے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ میرے بیٹے سید سجاد اور میری اولاد کا خیال رکھنا جناب فاطمہ نے اسی وسیعت کے مطابق بے پناہ خیال رکھا ہے ہمارے چوتھ امام کا اور بڑی باوفا سے ہو جاتی آپ ہمارے چوتھ امام کی اور ہر لمحہ آپ کوشش کرتی تھی کہ چوتھ امام بیماری کے عالم میں تھے کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ جس موقع پر کسی شئی کی ضرورت ہو اور چوتھ امام کو نہ مل پائے لیکن ظاہر ہے کہ امتحانات سختیاں مسائب و آلام ان سب کی بنا پر خدمت کے وہ مواقع نہیں مل پاتے تھے کہ جو ملنے چاہیے لیکن جتنی خدمت بھی ایک زوجہ کے لیے ممکن ہو سکتی ہے وہ ساری خدمتیں جناب فاطمہ اپنے شوہر کی فرما رہی ہیں اسی طرح سے جناب رملہ کے جن کے لیے عرباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ان کو ام فروہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے مقتل میں کربلا میں آپ اپنے تین بیٹوں کے ساتھ بھی شامل ہوں آپ کیوں میدان کربلا میں آ رہی تھی آپ سوچیں ذرا سی اس پات کی طرف سوچیں جناب عبداللہ کی عمر دس اور گیارہ سال کی بیان کی گئی ہے ہمارے ارباب مقاتل نے یہاں پر جملہ لکھا ہے جناب قاسم کے لیے لم یبلغ الحلم ابھی پندہ سال کی عمر تک نہیں پہنچے تھے چودہ یا تیرہ سال کی عمر ہے یہ دو بیٹے ساتھ میں جناب عمر کے ساتھ لے کر آ رہی ہیں جناب رملہ کیوں میدان کربلا میں آ رہی ہیں صرف اس لیے کہ اس میدان کربلا میں جس موقع کے اوپر شہادت کے مواقع آئیں میرے بچے شہادت سے کہیں دور نہ ہو جائیں شہادت سے محروم نہ رہ جائیں امام وقت پر اپنے بچوں کو قربان کرنا اور وہ جو خبر امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے ملی تھی کہ امام حسین کے اوپر مسائب وعالم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں اور اہل پیت اتھار نے رسالت ماب کی زمان اتھار اور صدیق اتھار کی زمان اتھار اور امیر المؤمنین کی زمان اتھار سے امام حسین کی شہادت کے واقعات کو جناب رملہ تک بیان کرتے ہوئے پیش پہنچایا تھا ان سارے واقعات پر یقین کامل رکھتے ہوئے میدان کربلا آنے کے لیے آپ نے امام حسین سے التماس کی تھی اور پھر میں ارز کروں بچوں کی شہادت کے بعد جناب رملہ کو جناب ام فروا کو بھی اسیر کیا گیا ہے اسیری کی سعوبتیں اسیری کی مشکلات اسیری کی سختیاں یہ سب برداشت کی ہیں لیکن ایک دفعہ بھی جناب رملہ کی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا کہ کاش میں کربلا نہ آتی یہ اس ولایت کو اپنے دل میں مکمل طور پر جگہ دینے کی بینا پر ہی انسان کے لیے ممکن ہے کہ جب انسان کو یقین کامل ہو ولایت اہل بیت اتھار پر اور مقتل کی لفظیں ہیں کہ جس موقع کے اوپر آقا نے جناب رملہ کو اجازت دی کہ آپ میدان کربلا کے سفر میں میرے ساتھ چلیں اس موقع کے پر وقانت رملہ تول طریق الہ کربلا تشجع ابن حل قاسم سارے راستے جناب رملہ اپنے بیٹے جناب قاسم کو مسلسل اس بات کے لیے آمادہ کر رہی تھی کہ تمہیں بھی شجاعت کے جوہر کو میدان کربلا میں پیش کرنا ہے علی القتال معل امام حسین کہ جب امام حسین کے رکاب میں شہادت کا موقع مل جائے تو تمہیں بھی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہونا ہے اس بات کے لیے اپنے بیٹے اس کے لیے آمادہ کر رہی تھی کہ اپنے جذبات اپنی روحانیت کو اس طرح سے ترقی دو کہ اہل بیتی اتھار اور امام وقت کے اوپر خود کو قربان کر دینا وہ جو شدید شوق جناب قاسم کے اندر شہادت کا پایا جا رہا تھا اس شدید شوق کو پیدا کیا جناب ام فروانی اور میں یہ بات ارز کرتا چلوں کہ سرکار امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے بھی اس میدان کربلا کے لیے خاص احتمام فرمایا تھا جب انسان کے بچے چھوٹے ہوں اور وسیعت کرنی ہو اپنے بچوں سے متعلق تو انسان گھر کے کسی بزرگوار کے حوالے وسیعت قاسیم کے عمر بارہ تیرہ سال کی ہے جناب عبداللہ کی عمر دس گیارہ سال کی ہے اور اس گھر میں سب سے بزرگ اس وقت ہیں امام حسین سید سرکار سید شہدہ وسیعت کرنی ہے امام حسن علیہ السلام کو تو امام حسین سے ساری باتیں وسیعت میں کہی جا سکتی ہیں کہ بھائی جب میدان کربلا کے لیے جانا تو میرے بیٹے قاسم کو بھی ساتھ میں لے کے جانا اور میرے بیٹے قاسم کو بھی اپنے اوپر قربان کر دینا یہ امام حسن مجتبہ کہہ سکتے تھے لیکن امام حسن مجتبہ نے اپنے بھائی سے وسیعت کرنے کے بجائے ایک جملہ صرف لکھا اور اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر باندھا جملہ یہ تھا کہ بنی قاسم ادرک امک حسین بیٹا قاسم اپنے چچا کے اوپر خود کو قربان کر دینا اپنے چچا حسین پر خود کو نچھاور کر دینا جناب قاسم اہل بیتی اتھار کے گھرانے کے پروردہ ہیں اس جملے سے جانتے تھے کہ مراد یہ ہے کہ خود کو امام حسین کے رکاب میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دینا یا امام حسین مجتبہ صلی اللہ وآلہ وسلم چاہتی ہیں ان کی منشاہ پھر وہی بات کیوں امام حسین صلوات اللہ وآلہ سے وسیعت نہیں فرمائی میں رونما ہوا لیکن تاریخ میں یہ بات غائب ہو جاتی گم ہو جاتی دھونڈ نہ پاتا انسان کہ امام حسین کی وسیعت کی بنا پر جناب قاسم نے اپنے چچا کے اوپر خود کو قربان کیا ہے لیکن امام حسین نے اپنی وسیعت کو اپنے بھائی کے بازو پر باندھا نتیجے میں تاریخ کو یہ جملہ لکھنا پڑا کہ جناب قاسم کی قربانی اس میدان کربلا میں وسیعت امام حسن کی بنا پر تھی اور اس وسیعت کی بنا پر یہ بات دنیا والوں تک پہنچ جاتی کہ جو شجاعت کا جذبہ قاسم کے اندر جوش مار رہا تھا وہ شجاعت کو یہ بات پتا چل جاتی کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبہ معاذ اللہ معاذ اللہ سم معاذ اللہ شجاعت کو نہیں پسند کرتے تھے سلح کو پسند کرتے تھے امن والے مزاج کے تھے لہذا اس میدان جنگ کے لیے امام حسن کی اندر معاذ اللہ وہ جذبات نہیں تھے وہ ساری فکریں سارے خیالات باطل ہو جا رہی ہیں جب جناب قاسم کے ہاتھوں میں یہ وسیعت نامہ مل رہا ہے کہ بیٹا خود کو اپنے چچا پہ قربان کر دینا امام حسن مجتبہ نے ساری دنیا کی زبانوں کو بند کر دیا کہ اگر امام حسن کی اندر شجاعت کا جذبہ نہ ہوتا تو ہرگز اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے وسیعت کی شکل میں وسیعت نامہ نہ عطا کرتی اس سے پتا چلتا ہے کہ جو جذبات جناب قاسم کے میدان کربلا میں ہیں وہ جذبات امام حسن مجتبہ علیہ صلی اللہ والسلام نے عطا فرمائی ہے یہ تاریخ کا دھوکہ ہے کہ وہ یہ بات کہتی ہے کہ ان دو بھائیوں کے درمیان اختلاف تھا جب کی حقیقت یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جملہ فرما یا تھا کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں چاہے وہ قیام کی حالت میں ہوں چاہے وہ بیٹھ کر سلح کر رہی ہوں حقیقت یہ ہے کہ اس میدان کربلا میں امام حسن مجتبہ کے یہ دو بیٹے منفرد انداز کے شہید ہیں عرباب مقاتل نے جملہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب قاسم کو شہادت مل رہی موقع کے اوپر خیمے کے در کے اوپر بلندی پہ ماں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی شجاعت کا مظاہرہ کر رہی تھی اپنے بیٹے کی شجاعت وں پیش کر رہا ہے اور پھر ماں کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو گا جس موقع کے اوپر ماں کی نگاہوں کے سامنے بیٹے کا جنازہ ٹکڑوں میں بٹھ کے آیا ہو گا وہ ماں جس نے دس سال پہلے اپنے شوہر کے جگر کے ٹکڑوں کو دشت میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب قاسم سرزمین کربلا پہ زمین پہ گرے ہیں اس موقع کے اوپر اپنے چچا کو آواز دی تھی اور امام حسین نے اس انداز میں جناب قاسم کی مدد کرنے کے لیے میدان جنگ میں قدم رکھا کہ لوگ سمجھے کہ امام حسین نے حملہ کر دیا ہے گھوڑوں نے بھاگنا شروع کر دیا جناب قاسم کا جسم اثر ہے جو گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو رہا تھا جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے تھے اور وہ آواز دیتے جا رہے تھے اے چچا اپنے قاسم کی جلدی مدد کیجئے حقے کے اوپر ابا کو کھولا ہے اور ام فروہ نے دیکھا کہ میرا تیرہ چودہ سال کا قاسم ہے کہ جس کا بدن ٹکڑوں میں بدل چکا ہے ماں نے کس حال میں صبر کیا ہوگا لیکن ہاں میں اپنی مجلس مکمل کر دیتا میں مسائب کو یہی پر روک دیتا لیکن حق یہ ہے کہ اس عظیم شان خاتون کے اس بیٹے کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ جس کی شہادت میدان کربلا کی بین نظیر شہادت ہے جس نے میدان کربلا میں اس انداز میں شہادت دی ہے کہ وہ بیٹا اس میدان کربلا میں آیا ہے آپ سنیں گے جناب عبداللہ یہ امام حسن مجتبہ علیہ صلاة و السلام کے سب سے آخری سب سے چھوٹے بیٹی ہیں عالم یہ ہے کہ جناب عبداللہ اس میدان کربلا میں دس یا گیارہ سال کی عمر ہے ساٹھ ہجری کا واقعہ ہے سن پچاس ہجری میں آپ کی ولادت ہے جس وقت امام حسن مجتبہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس موقع کے اوپر جناب عبداللہ اپنی ماں کے ماں کے شکم میں موجود تھے اور جناب عبداللہ نے ساری تربیت اور پرورش امام حسین کے زیر سایہ حاصل کی تھی یہ اپنے چچا کو اپنے باپ کی طرح سے مانتے تھے یہ عبداللہ پوری طرح سے عاشق امام حسین تھے حتی ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسین کے سات امام حسین کے خیمے میں امام حسین کے ہمراہ ہمیشہ رہتے تھے حتی امام نماز پڑھ رہے ہو تو پیچھے جناب عبداللہ کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز پڑھ ہر مجاہد کو میدان میں جاتے ہوئے عبداللہ نے دیکھا ہے اور پھر کچھ ہی لمحات کے بعد اس مجاہد کی میدان سے میت کے واپس آنے کا منظر بھی عبداللہ نے دیکھا یہاں تک کہ اصحاب کے بعد جب عائزہ میدان کربلا میں جانے لگے تو عبداللہ بھی ایک ایک شہید کو دیکھ رہے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کس انداز میں امام حسین ہر شہید کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے امام کس طرح سے گریہ کر رہی ہیں یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب عبداللہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا حسین خیمے میں آ کے سب سے سب کو الویدہ کہہ رہے ہیں سب کو خدا حافظ کہا سب کو اللہ کے حوالے کیا عبداللہ سے اب صبر نہیں ہو رہا ہے عبداللہ اب کیسے برداشت کرے بچپن سے جس نے آنکھ کھولنے کے بعد اپنے وقت کے امام کو دیکھا ہو اب اپنے وقت کے امام کو مقتل میں جاتے ہوئے اپنے امام وقت کو شہادت کی طرف جاتے ہوئے کیسے عبداللہ برداشت کر سکتے تھے مقتل نے لکھا کہ ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے عبداللہ دیکھ رہے تھے امام حسین میدان کربلا میں جنگ کر رہے تھے عبداللہ اس بلندی سے منظر دیکھ رہے تھے اچانک جب امام حسین پوشت زلجنہ سے زمین کربلا پہ آئے اب اس بچے سے سبر نہیں ہو تھا ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہنے والا یہ بچہ میدان کربلا کی طرف دوڑتا ہوا بڑھنے لگا امیری حسین ونعم الامیر میرا آقا حسین ہے اور سب سے بہترین آقا ہے سارے چمکتے ہوئے نیزوں کے بیچ میں امام حسین کا جسم آتھر ہے جناب عبداللہ ان تلواروں کو ہٹا کے آکے امام حسین کے سرحانے کھڑے ہو گئے اور فرماتی ہیں کہ میرے چچا کو قتل کرنا چاہتے ہو جب تلوار چلنا شروع ہوئی جناب عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ پڑھا دیئے کہ میرے چچا کے اوپر کوئی تلوار نہیں لگت آپ سنیں گے مقتل کی لفظیں ہیں کہ اب جو تلوار چلی جناب عبداللہ کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے جناب عبداللہ زمین کربلا پہ گر پڑے دس سال گیارہ سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے اب جو جناب عبداللہ زمین پہ گرے حسین نے اپنے زانو کے اوپر خود بیٹھے امام حسین اپنے زانو کے اوپر اپنے بھتیجے کو بٹھایا یہی وہ موقع تھا جب حرم علا نے دوسرا تیر فضا میں چلایا اور کہتا ہے کہ اب جب میں نے تیر رہا کیا اور عبداللہ کے جا کر تیر لگا امام حسین کے ہاتھوں کے اوپر امام حسن کا یہ شہزادہ بھی شہید ہو گیا امام حسین نے آواز دی اے بہن زینب میری طرف سے ام فروا کی خدمت پرسہ پیش کر دینا اس کا یہ نون حال بھی کربلا میں دینا ظلم ایم انقلبین انقلبون الہی بحق الزہر وابیہ وبعلہ وبنیہ والسر المستودع فیہ انتو سلی على محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کی آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا اور مولا کی خدمت پہ تازیت و تسلیت پیش فرما پروردگار ان مجالی سے ازا کو منقد کرنے والے ان مجالی سے ازا کو میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچانے والے زہمت اٹھانے والے ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار سرزمین کربلا کی ان مقدس اور محترم خواتین کے دلوں میں پائی جانے والی ولایت اہل بیت اتھار کو ہمارے دلوں میں بھی قرار فرما ہماری نسلوں کو بھی اپنے امام وقت کے لیے وہی جان ساری کا جذبہ ورحمت فرما پروردگار ہم سب کو دین مبین اہل بیت کے خدمت گزاروں میں قرار فرما اور ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا ازادار قرار فرما پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما بالخصوص اس کرونا کے شر سے جو مؤمنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہم سب کو اہل بیت اتھار کی رضایت و خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق انعیت فرما وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین